موسیقی موسیقی ایڈ ایڈ ویورس کیا حالیں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور ویلکم کرتا ہوں آپ سب کو ہمارے چینل دی پالٹیپس میں ویورس آج کی ہماری انفورمیشن ایڈ اکسا سو میلی گرام ٹیبلٹ کے بارے میں ہوگی آج ہم جانیں گے اس ٹیبلٹ کے فیدے سائیڈ افکٹ کونٹر انڈیکیشن اور جانیں گے کہ کیسے اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا ہے ویورس سب سے پہلے ہم اس ٹیبلٹ کے کمپوزیشن کے بارے میں جانتے ہیں ڈاکسی سائیکلین ہائی کلیٹ سو میلی گرام اس ٹیبلٹ کے کمپوزیشن ہے اور اس ٹیبلٹ کا جنرل کام انٹی بیکٹرین انفیکشن کو ختم کرنا ہے ویورس جیٹر میں جانے سے پہلے جن ویورس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میڈیسن سے ریلیٹف آنے والی ہار نیو اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے ویورس آپ تفسیر سے جانتے ہیں اس اڈاکسی ٹیبلٹ کے فیدے اور جانتے ہیں کہ کن کن صورتوں میں اس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ویورس اڈاکسی ٹیبلٹ کو ایکنی کے لئے استعمال کرنا بہترین اور مفید ہیں بعض ویورس میل فی میل کے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں کسی وجہ سے بھی تو ان دانوں کو ختم کرنے کے لئے اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بیسٹ ہے اور چہرے پر دانوں کے لئے یہ ٹیبلٹ پندرہ سے بیس دن تک اثر دکھاتی ہے اور اس کے علاوہ ویورس ٹیبلز ڈریریا میں بھی یہ ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں بعض ویورس سفر کرتے ہوئے دس لگ جاتے ہیں تو اس کے لئے بھی بہترین اور مفید ٹیبلٹ ہے اور اس کے علاوہ ویورس انتھروکس بیماری میں اس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ویورس یہ گرم بیکٹریہ سے پیدا ہونے والی ایک خطرناک بیماری ہے یہ بیکٹریہ ہٹی میں پائے جاتے ہیں اور ہاں جانوروں کو اکثر یہ بیماری لگتی ہے تو ایسی بیماری کے لئے بھی یہ ٹیبلٹ استعمال کرنا مفید اور بہترین ہے اور یہ ٹیبلٹ بریسٹ کینسر کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے بریسٹ کینسر کے لئے بھی بہترین ٹیبلٹ ہے اور اس کے علاوہ لیموف آسٹیک لکومیا کی بیماری میں یہ ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں یہ کینسر کے ایک قسم ہے جس میں بون میرو بہت مقدار میں سفید کھیلے پیدا کرتے ہیں تو ویوز ایسی بیماری کے لئے بھی ایڈوکسا ٹیبلٹ استعمال کرنا بہترین ہے اور اس کے علاوہ یو ٹی آئی یعنی یونی ٹریکٹ انفیکشن یہ بھی شاب کی نالی میں انفیکشن کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس کے لئے بھی بہترین ٹیبلٹ ہے اور یہ ٹیبلٹ ملیریا فورلیکس یعنی جن علاقوں میں ملیریا پھیلا ہوتا ہے ان کے لئے اتیاطی طور پر استعمال کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ یہ ٹیبلٹ جوڑوں کے درد کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے اور ویوز ایسے دانے جس میں پس جمع ہوتا ہے یعنی ویوز ریشہ جمع ہوتا ہے ان کے لئے بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا مؤثر ہے تو ویوز یہ تھے اس ٹیبلٹ کے فیدے اور آپ جانتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ ویوز اس ٹیبلٹ کو استعمال کرنے سے یہ سائیڈ ایفیکٹ پیدا ہو سکتے ہیں مطلی اور الٹی ہو سکتی ہے سکن پر ریشنر ہو سکتے ہیں دھوپ سے احساسیت پیدا ہو سکتی ہے موں میں چھالے پیدا ہو سکتے ہیں کبز کا ہونا ہو سکتا ہے میدے میں جلن اور بادازمی ہو سکتی ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے تو ویوز یہ تھے سائیڈ ایفیکٹ جو کہ سو میں سے کسی ایک کو ہو سکتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کونٹر ایڈ 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 ایشن یعنی وہ لوگ جو اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا ممنوع ہے گردوں کے بیماری والے لوگ استعمال نہ کریں جگر کے عراضے میں مبتلا لوگ استعمال نہ کریں عملہ خواتین استعمال نہ کریں اور اس کے علاوہ دودھ پلاتیمائے استعمال نہ کریں تو ویوز یہ تھے کونٹر ایڈ 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 کیشن اور آپ جانتے ہیں کہ کیسے اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا ہے ویوز ایک ٹیبلٹ روزانہ کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں ایک مہینے تک استعمال جاری رکھیں یا پھر جسے ڈاکٹر ہدایت کریں ویسے استعمال کریں اور اسی کے ساتھ ہماری انفورمیشن کا انڈ ہوتا ہے ویوز اگر ہماری انفورمیشن اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں